شزاعت بھائی میری تیسٹوانی یہ ہے کہ میرے جو بیٹے جوب تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڑی سیلری زیادہ تھی تو وہاں پہ اپلائی کیا تھا تو وہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ لوگ فون کریں گے نہیں کریں گے تو شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی اور پھر منی دم میں میڈیٹیٹ بھی کیا تو اس کی الگ شکر ہے جوب لگ گئی وہ تین چار دن سے بلکہ پانچ دن سے وہ نئی جگہ جا رہا ہے تو یہ میری ہفتے کی ٹیسٹوانی تھی جو کہ میں نے شاہ صاحب کو بتانا تھا ٹھیک ہے باجی اللہ تعالیٰ ایک منیٹ مجھے نام بتا دیں سب بچے کا پہلے پھر آپ بات کرنا اس کا اسامہ اسامہ بات شاہدر ٹھیک ہے اب بولنے باجی آپ شاہ صاحب پھر یہ ہے کہ نئی جگہ جا رہا ہے اب یہ کافی مسئلے جو ہیں ہمارے حال ہو جائیں گے تو شروع سے جو معنی دم تھا اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ آمدنی بڑھا دیں تو پھر وہی میڈیٹیٹ مجھے اس صورت میں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آمدنی ایسے بڑے کی ظاہر ہے اس کی سیلری تھوڑی زیادہ ہے وہاں پہ پہلے جگہ اس کو ٹھارہ زیادہ دے رہے تھے اس جگہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ پچیس ہزار تک سیلری دیں گے تو جی سے مارے گھر کا رینٹ اور یہ معاملات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ وہی کہیں کہ پچھلی جاؤ والے جانے نہیں دے رہے تھے ہاں جی ہاں جی وہ پھر شاہ صاحب انہیں الگ سے اس کی پڑھائی بھی دی تھی وہ کی تین دن نہیں پڑھا تو چوتھے دن اس کا فون آ گیا تھا تو وہ بذیر خلا کیا تھا ہاں جی تو شاہ صاحب آپ کی نظر کرم کی وجہ سے اور ریز گروپ میں آنے کی وجہ سے کافی حالات گھر کے اچھے ہی ہو گئے یعنی کہ فاقوں پہ نوبت تھی تو اب الگ شکر ہے دو ٹائم کھانا کھا کے ہی سوتے ہیں تو بس یہ ہے کہ آپ پہ بہت شکری ہے کھا کے سوتے ہیں یا سو رہے تھے ایک منٹ بات سمجھ میں نہیں آئی